ہیلو فرینڈز میں ٹرکی ٹرپ کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں آپ لوگوں کو لے جاؤں گی بوسفورس کروز پہ جہاں پہ ہم نے بڑا انجائک کیا مزہ آیا ڈینر تھا ڈیفرنٹ قسم کی پرفارمنسز تھی اور جب لوگ میرا ٹرپ فالو کر رہے ہیں ٹرکی کا ان کو بتا ہوگا کہ ابھی تک ہم بلو موسک آیا سوفیا اور گرینڈ بزار دیکھ چکے ہیں اس کے بعد ہم اپنے ہوتیل آئے تھے اور یہاں سے ہمیں گاڑی نے پک کرنا تھا اور گاڑی جو ہے وہ سات بچ کے بیس منٹ پہ آ چکی تھی اور اس کے بعد ہم خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہوئے ترکی کے اپنی منزل کی طرف گامزن تھے ترکی میں جب آپ گاڑی میں گزر رہے ہوتے ہیں استمبول میں تو آپ کو بڑی وہی چیزیں جو آپ پیدل دیکھ کے آئے ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈیفرنٹ لگ رہی ہوتی ہیں تو اس کا بھی ایک الگ مزہ آیا گاڑی بھی بڑی کمپورٹیبل تھی اور کیونکہ سب لوگ پہلے سے انہوں نے پک کر لیا تھے باقی تو ہمیں کسی اور کے پک کرنے کے لیے نہیں جانا پڑا اور ہم سیدھے اپنی کروز کی طرف چل پڑے ہمارا جو ہوتیل ہے وہ بہت پانی کے قریب تھا اور ہمیں پانی وہاں سے کافی نظر آتا تھا تو اتنا ڈسٹنس نہیں تھا ہماری کروز تک ہم جلد ہی پہنچ گئے تھے اور یہ دیسے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کمپورٹیبل وین ہے اور کتنے مزے کے سائٹ پر ویوز ہیں اور تھوڑی دیر بعد ہی ہم کروز کی راستے میں پہنچ گئے اور وہاں پہ خوبصورت پانی اور جو شپس نظر آ رہی تھی ان کو دیکھے ویسے ہی ہمیں ایک الگ سی ایکسائیٹمنٹ ہو رہی تھی کیونکہ کروز پہ ہمیشہ جانے کا پلان تو بنتا ہے لیکن ہر چکہ اویلیبل نہیں ہوتا اور اب اکیرے مزہ بھی نہیں کرتے تو کیونکہ یہ فیملی ساتھ تھی اور پھر میری سسٹر کا بھو شوق تھا کہ اسے کروز کا دیکھنا ہے کیسے ہوتا ہے سارا پرفارمنس اور اس میں ٹریول کرنا ہے تو اس لئے میں نے سوچا چلو ہم یہ کروز ٹریپ ہی کر لیتے ہیں ہمیں اپنے ہوتیل سے کروز تک زیادہ ٹریول نہیں کرنا پڑا ہم جلدی پہنچ گئے تھے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ہی جلدی پہنچ گئے تھے کیونکہ کروز جب تک ہوا سارا اور جب تک اس کے اندر پروگرام سٹارٹ ہوا اور کروز نے پانی میں چلنا سٹارٹ کیا تب تک ہم کافی تھک گئے تھے اور ہم نے کیونکہ کافی ارلی مارننگ سے ہم نکلے ہوئے تھے باہر تو کافی ہم جب لیٹ تک بیٹھا رہے تو ہم کافی تھک گئے تھے تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ تھوڑا سا ہمیں لیٹ پک کرنا چاہے تھا ان کو یا پروگرام جو تھا اس کو پہلے تھوڑا سٹارٹ کر لینا چاہے تھا لیکن ایسے چیزوں میں تو دیر سویت لگی رہتی ہے تو یہ ہمارا کروز کا ایریا یہ یہاں پہ ساری شیپس کھڑی تھی اور بڑا خوبصورت شام کا ٹائم تھا اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب نے جیکٹس پہنی ہوئی ہیں اور بہت ٹھنڈ تھی اور اسطنبول کا یہ میڈ مئی تھا اور اتنی ٹھنڈ تھی اور یہ ہم نے جو اپر رکھا تھا یہ بھی ہم نے ایسے بائچانس رکھ لیا تھا کہ اگر ٹھنڈ ہوئی تو آپ کو ٹھنڈ نہ لگے لیکن یہ اپر سے زیادہ کی ٹھنڈ تھی اس میں آپ کو ملدہ وینڈ بریکر پہننے والی ٹھنڈ تھی جو کافی زیادہ آپ کے لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انپرڈکٹیبل ویدر آ جاتا ہے آپ سوچ رہو تو گرمیوں کا مہینہ ہے تو اتنا موسم ٹھنڈا نہیں ہوگا لیکن موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو شکر ہے کہ میں نے امی ابو سے سویٹر اور اپرز رکھا لیا تھا ایکسٹرا تو ان کو اتنی ٹھنڈ نہیں لگی جتنی مجھے لگ رہی تھی کیونکہ میرا ایک ہی اپر تھا اور لون کی شرٹس تھی سمپل تو کافی ٹھنڈا محول تھا لیکن ٹھنڈا محول اس لحاظ سے تھا سردی والا ویسے کافی مزہ آ رہا تھا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتے مزہ کی کروز کھڑی ہیں سارے اور یہ ہماری کروز آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگی اور کافی ایکسائٹمنٹ تھی کیونکہ کبھی اس طرح کروز میں جا کے وہ پرفارمنس نہیں دیکھی تھی کیونکہ زیادہ تر یہ پرفارمنس اس کروز والی آپ کو ملیں گی ترکی یا دبائی وغیرہ میں تو ٹرکی کا جو ٹرپ تھا اس میں ہم نے کہا چلو ہم بھی انجوائے کرتے ہیں اور سیکنڈلی جو آپ کو باقی ڈینر ملتے ہیں یورپ میں تو اس میں یہ اشیو ہوتا ہے کہ آپ حلال کھانا نہیں ہوتا اس میں یہ تھا کہ چلو آپ اتنا پیک کر رہے ہو تو آپ کم از کم کھانا بھی اس میں انجوائے کر سکو گے اب اس میں یہ تھا کہ دو طرح کے آپ کو آپشنز اویلیبل تھی ڈینر کی ایک جو تھا وہ الکولک ڈرنک کے ساتھ تھا اور ایک نون الکولک ڈرنک کے ساتھ تھا تو اوویسلی ہم نے تو نون الکولک ڈرنکس لیے تھی تو اس لئے ہمیں جب یہاں پہ ہم گئے تو ہم نے بکنگ کی ان کے پاس آ رہی تھی شو رہی تھی ریترویشنز تو ہمیں صرف ان کو یہ بتانا تھا کہ ہم نون الکولک والے ہمیں اس ٹیور پہ یہ بٹھائیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر اور یہ ہے کروز کا انٹری یہاں ہم انٹر ہوئے اور یہاں پہ ہم ان کو بتا رہے ہیں یہ جو کھڑے ہیں کہ یہاں پہ ہماری کونسی انٹری ہے کتنے لوگ ہیں اور یہ خوبصورت سی سٹارٹر جو انہوں نے ہمیں سرچ کیے جاتے ہی اب دیکھیں آپ اس وقت کروز کھا لیے اور اس کو بھرنے میں کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹہ اور لگا تھا تو تب تک ہم لوگ جب جارے سب سے پہلے آئے تھے وہ کافی بور ہونے لگے تھے کیونکہ سٹارٹر تو دے دیا اس کو ہم نے کھا لیا لیکن جب ڈنر سٹارٹ ہوا تب ہوا جب ان کا پروگرام سٹارٹ ہو گیا تھا تو آپ ڈنر کو اس طرح انجوئے نہیں کر پاتے اور وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ پروگرام میں کھوئے ہوتے ہو آپ کے تو چلو میں کچھ مس نہ کر لی تو یہ ابھی دیکھیں کروز میں صرف ہم لوگ جو آئے ہیں وین میں وہ ہی ہیں باقی سارا ابھی کھا لی پڑا گیا ہے اور یہ کافی مزے کا کھانا تھا کافی مزہ آیا ہے انجوئے کیا ہم نے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کی اس میں سیلڈز اور اپیٹائزرز تھے تو مجھے تو ان کے نام بھی نہیں صحیح سے آتے تو کافی لیکن ٹیسٹ یونیک قسم کے تھے اور سیلڈ تھا فروٹ سیلڈ تو مزہ آیا اس کا اور ڈرنکس کیونکہ ہماری اس میں نون نون الکوہلک تھیں اور انلیمیٹڈ تھیں یعنی آپ جتنا پیو آپ کو کوئی ایکسٹرا پی نہیں کرنا تھا تو ہم یہ کھا کے تھوڑا بیزی ہو گئے لیکن اس کے بعد یہی تھا کہ کافی دیر سے شروع ہوا اور کافی دیر سے اس نے پھر کروز میں چلنا سٹارٹ کیا تو تب تب میں تو کافی تھک گئی تھی اور میں ویٹ کر رہی تھی کب سٹارٹ ہو اور کب یہ اینڈ ہو اور ہم کب آباس ہم نے ہوتیل میں جائیں تو جو پروگرام تھا اس میں ڈیفرنٹ کیٹگریز تھی کچھ فیزم تھی کوئی کبل ڈانس تھے کوئی بیلی ڈانس تھا کوئی لائیو سنگنگ تھی اور اینڈ میں پھر لوگوں نے ایکسائٹمنٹ میں جو ہے وہ سارا اوچھنا خود دنا شروع کر دیا اسے نائٹ کلب کا ایک سین بن گیا تھا ایک سین بن گیا تھا اور آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے میں بکھاؤں گی آپ کو سب کو چھتا تو آپ لوگ انجوائے کریں ویڈیو کو اور چلتے ہیں ویڈیو میں اور میں آپ لوگ کو دنگ نہیں کرتی زیادہ بول کے تو آپ دیکھو ویڈیو مزے کا بھی ہو جائے اگر اچھا ہے ٹرائی ترین بتائیں کیسا ہے ٹریک 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 موسیقی 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 کیونکوکایزی دانس یہ تردیشنی فکر دانسی جیپسی دانس یہ فکر دانسی بعد اس شو سلطان سرمونی هرم دانس شو اور آشکماشو کمیدی دانس شو بعد اس شو شای یری شایلی برای کنه کجیزی دانس شو بلی دانس دانس شو برای کنیدی ایدیشن صدر اینهای زیادی باشیم شکی موسیقی 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 دیکھتے رہے اور میرا ترکی کا ڈرپ انجوائے کریں سٹے ٹیونڈ پھر ملیں گے بائی شیفرنگ 11 ڈگری ہے اس وقت مہی میں استمبول میں گیارہ ڈگری ہے میرا ہاتھ کام پر ہے شیفرنگ میرا سیریسکی ہاتھ کام پر ہے اس میں کام پر ہے خ شیفرنگ شیفرنگ چیم اس فرمانی wrestling موسیقی 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 موسیقی